کہانی کی شروعات میں ہم کچھ سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو ایک سنسان جنگل سے گزارے تھے اور ان سپائیوں کے کمانڈر کا نام جیبارو ہوتا ہے جو ایک بہتی بہادر یودہ تھا وہ سفر کرتے ہیں کافی تھاک چکے تھے اس لئے جنگل میں کوئی دیر آرام کرنے کے لئے رک جاتے ہیں جیبارو بھی اپنے گھوڑے کو باندھ کر ساتھ والی جھیل پر پانی پینے کے لئے جاتا ہے جب وہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو اسے جھیل میں سے سونے کا ٹکڑا ملتا ہے جیسے وہ فوراں سے چھپا دیتا ہے تاکہ باقی سپائیوں کو پتا نہ چلے اس کے جانے کے بعد پانی کے اندر سے ایک لیڈی نکلتے ہیں جس کے پورے جیساں پر سونے چاندی کی قیمتی زیورات تھے وہ لیڈی پانی سے نکل کر ڈانس کرنے لگتی ہے اور ڈانس کرتے ہیں ایک بہت ہی تیز آواز نکالتے ہیں جس سے سون کر وہ سبھی سپائی اس کی طرف کھینجے چلے جاتے ہیں اور اس لیڈی کو پانے کے لئے ایک دوسرے کو مانے لگتے ہیں جسے ان سبھی کی وہیں جھیل میں موت ہو جاتی ہے لیکن جیبارو پر اس کی جادوی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈیف ہوتا ہے جانی کہ وہ کانوں سے بہرا تھا جیبارو بہت زیادہ ڈاٹ چکا تھا اس لیے وہ اپنا گھوڑا لے کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے لیکن کچھ دور آگے جانے پر وہ ایک دراخ سے ٹکرا جاتا ہے اور وہیں پر گیر جاتا ہے جسے اس کا گھوڑا بھی مارا جاتا ہے اب جیبارو آگے کا سفر پیدل دیکھ کرنے لگتا ہے وہ چلتے چلتے ایک ندی کنارے تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا اس لیے وہیں پر سو جاتا ہے اور تب ہی وہ گولڈن لیڈی اس کا پیچھا کرتے وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ جیبارو اس کی جادوی آواز سے بچ نکلا تھا اس لیے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور اس کے پاس ہی سو جاتے صبح کو جب جب جیبارو کی آنکھ کھلتے ہیں تو اس لیڈی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس لیڈی کے جسم پر سونا ہی سونا تھا وہ لیڈی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو جبارو سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے لیکن تب تک وہ لیڈی اس ندی میں کوچھ چکی تھی اور ڈانس کرتے ہوئی وہاں سے چلی جاتے اس کے سونے کو دیکھ کر جبارو کے اندر بھی لالا چا جاتا ہے اور وہ اس لیڈی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا اور پیچھا کرتے ہوئے اس لیڈی کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے اور اپنی تلوار کو زمین پر آگ دیتا ہے وہ لیڈی بھی اس کے طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے جہاں وہ کیس کرتے ہیں جس سے جبارو کے ہونڈ زخمی ہو جاتے ہیں جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس محبت میں ہونڈ کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن جبارو سونے جوائرات کے لالاچ میں پوری طرح سے اندھا چکا تھا جبکہ وہ لیڈی اپنی ہواس میں اندھی ہو چکی تھی جب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو جبارو اپنا سار مار کر اس لیڈی کو بھیوش کر دیتا ہے اور جلدی جلدی سے اس لیڈی کے جسم پر مجود سارا سون اور چاندی لوڑ لیتا ہے ایسا کرتے وقت اس لیڈی کا جسم لوگ لوان ہو جاتا ہے لیکن جبارو کس بات سے کوئی فارق نہیں پڑتا اور وہ اس کے جسم کا سارا سونہ لوڑ کر اس کی بوڈی کو ندی میں فینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن سونے کا وزن زیادہ ہوتا ہے جسے وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور ندی کی کنارے پانی پینے کے لئے رکتا ہے دوسری طرح اس لیڈی کی لاش بھی بہتو اپنی جھیل میں پہنچ جاتے جس کے بعد جھیل سے خون کا ایک دفعہ روڑتا ہے اور وہ ساری ندی میں فیل جاتے دوسری طرح جبارو جب وہ پانی پیتا ہے جسم اس لیڈی کا خون ملا ہوا تھا تو اس کے سننے کی شکتی واپس آ جاتی ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ آوازیں سن کر بہت زیادہ ڈاڑ جاتے ہیں اسے کچھ سمانی آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسری طرف ہم اس لیڈی کو دیکھتے ہیں جب اسے ہوش آتا ہے تو اپنے خالی جسم کو دیکھ کر بہت خون سا ہوتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے اب جبارو جو آوازیں سن سکتا تھا اس لیڈی کی طرف کھینجا چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لیڈی زور زور سے چلاتی ہے جسے جبارو بے کابو ہو کر ڈانس کرتا اس کی طرف کھینجا چلا جاتا ہے اور اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو اس کے باقی ساتھیوں کا ہوا تھا اور وہ بھی مارا جاتا ہے مووی کے اینڈنگ میں ہم اس جھیل کے تل پر ہزاروں انسانی کمکال دکھائے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لیڈی ہزاروں انسانوں کو اپنی آواز کے گھاٹ اتار چکی تھی اور یہیں پر ہمارے اس مووی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوست اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسان دے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مات بھولئے گے کیونکہ ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں